نہیں ہونے چاہیے سروے کیا جس میں 93% لوگوں نے اس کو اوکے کیا لیکن اس میں جو ہے افتخار احمد صاحب ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے خوب رگڑا گئے اجنسیوں کا آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ملکے یہ پولیٹیشنز کی وہ کر رہے ہیں لیکن ویڈ ٹائم آہستہ آہستہ جب سب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے شروع میں کسی نے الزام لگایا کہ یہ فلاں پارٹی کیا فلاں پارٹی کیا جب لگا کہ بھائی یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے ساروں کے ساتھ بیلنس رکھتا ہے کیونکہ میں کسی کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا تھا اس وقت یہ تھا کہ لوگوں کو جب اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ مجھے ٹارگٹ نہیں کر رہا تو پھر وہ بہت سارے لوگ فون کر کے کہتے تھے کہ میرا کیوں نہیں آ رہا جب آپ پروگرام کیا کرتے تھے ہم ساب امید سے ہیں تو اس میں جب اپنے پیپلز پارٹی کا کوئی خاکہ بنانا تھا تو اس میں بیڈ گورننس کرپشن اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی تھی جب نون لیک کا کرتے تھے تو اس میں تقریر کرنی ہے ہاتھ مار کے مائک گرا دینا ہے اس طرح کی چیز ہوتی تھی تو بظاہر تو بیلنس ہو جاتا تھا لیکن میسج بڑا واضح چلا جاتا تھا کہ ان کا صرف یہی ہے خامی تو کیا یہ آپ کی اپنی چوئس ہوتی تھی ادارے کی پولیسی ہوتی تھی نہیں نہیں ایسا وہ کچھ ہو سکتا ہے یہ والے جو تھے کیونکہ ہم ہر ٹائپ کے سکیٹ جو ہوتا تھا وہ نکالنا ہوتا تھا تو اس میں ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے اب اگر میرے پاس پانچ سال کی گورنمنٹ اگر پی پی کی آگئی ہے تو مجھے اسی سے کھیلنا ہے اگر میرے پاس اگر پانچ سال کی جو ہے زیا کی آگئی ہر وہ زیا صاحب کی تو نہیں تھی مشرف کی تھی تو ان کے ساتھ کھیلنا ہے کیونکہ ہمیشہ جو ہوتا ہے مزانگار اور جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں جو اس طرح کی سیٹار لکھتے ہیں ان کے لیے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہی ٹارگٹ ہوتی ہے اب پوزیشن جو ہوتا وہ نہیں ہوتی اب یہ پروگرام نیا نیا شروع ہوا تو مشرف صاحب کی حکومت تھی تو وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھے تو کیا ان کی طرف سے کبھی کوئی دباؤ آیا ہم جو ہے تین مہینے کے لیے جیو کو بند کیا گیا اور اس وقت ہمیں ہم سارے لکلائکس کو کر کے تو ہمارا ہم نے ایک پیروڈی سانگ بنایا تھا کہ موجا ہی موجا کہ آئین ساڑا آئین ساڑا بکھر گیا ہون موجا ہی موجا وہ ادھر جیو کے دفتر کے باہر وہ ہم کیمپ لگایا ہوتا تھا تین مہینے کے لیے لیکن اس میں جو تھا جب تین لوگوں پہ ان کو زیادہ تھا جو ہامن میر تھے میرا تھا ایک اور تھے شاید کامران خان تھے یا کوئی اور تھے جن کی ویسے بین کیا لیکن میرے پروگرام پہ پرسنل ہی انہوں نے اوکے کیا تھا کہ نہیں یار یہ تو ٹھیک ہے اور می جی کو بھی بہت پسند ہے ان کی والدہ ہے جسی ان کو بہت پسند ہے اور بیگم صاحبہ کو بھی پسند ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ تو تنزو مزا جو ہے یہ تو ہونا چاہیے اس میں کیا ہے تو پھر میرا پروگرام جو تھا اس کو انہوں نے اجازت دے دی تھی لیکن ہوتا ہی ہے کہ اس کے نیچے جو طبقہ ہوتا ہے وہ دا ہے کہ باس کی کیونکہ ہم نے اس میں ایک سکٹ بنایا تھا جس میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ چینل پر بیٹھا ہو ہے چینل لگاتا ہے تو مشرف صاحب جو ہے وہ اہزے سدر تقریر کر رہے ہیں وہ کہتا ہے یار کیا ہے چینل بدلتا ہے دوسری جگہ وہ آرمی چیف کے دور پر بیٹھے ہیں تیسری جگہ وہ لگاتا ہے تو وہاں جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چوتھی جگہ لگاتا ہے تو کوکنگ شو ہے وہاں وہ کوکنگ شو میں لیٹھے ہیں تو اس کے پاس پانچ بھی دفعہ کماتا ہے تو ایک بند جو ہے مشرف صاحب سے پسطول نگاڑتے ہیں سکرین سے اور کہتے ہیں ابھی اور چینج کرنا ہے کہ کہ کامی ہو گیا ہے تو سینسرشپ کے دور میں جو ہوتا ہے وہ اتنا بھی دل رکھنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے ایک دور میں الطاف حسین صاحب کا بڑا توتی بولتا تھا ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی چینل چل سکتا تھا جب چاہتے تھے ان کو سارے پروگرام روک کے انہیں ان کیا جاتا تھا تو اس دور میں آپ کے پروگرام میں تو ان کے بھی خاکے بنتے تھے تو آپ پہ کوئی دباؤ آئے ان کی طرف سے اس میں یہ تھا کہ شروع میں جب پہلا ہم نے کیا تو کراچی میں ہم شوٹ کر رہے تھے تو ہمارا جو بتا لگا شوٹ شروع ہونے لگی ہے تو جو مین ایکٹر یہ رول کر رہا تھا اس میں کہا فون آیا اس کو اس میں کہا میری والدہ کی طبیعت خراب ہے میں جا رہا ہوں میں نہیں کر سکتا ہم نے کہا چلو میں نے کہا مجھے آڈیو چاہیے اس طرح کی آواز بنا لیں تو ایک اور ہمارا جو تھا اسیسٹرنٹی تھا اس کو کہا کہ تو بن جا گٹ اپ کر لیتے ہیں تو ہمارا گٹ اپ کرنے والے بھی کافی پرفیکٹ تھے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب وہ ریڈی ہوئے شوٹ کے لیے اتنے دیر میں انفرمیشن مل گئی ان کو بھی فون آ گیا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے دوبارہ چینج کیا تو کیمرمین کہا گیا کہ میری بھی والدہ کی طبیعت خراب ہے تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے جب اس کو لاہور لے کے آئے پروگرام کو تو یہاں سے جو ہے ہم نے شروع کیا اور پہلا جو سکٹ تھا وہ یہ کیا کہ جو اریجنل جو تھا نا الطاف حسین اس کے پورشنز جوڑ کے نا تو ایک کومیڈی سکٹ بنایا اچھا اس سارے جو ہے نا یہ امکیو ام والے احران کہ یہ لک لائک ان کو اتنا اچھا کیسے مل گیا الطاف بھائی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کمال ہے انہوں نے کہا سار جی سب سے اچھی کومیڈی تو آپ کرتے ہیں با 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 یہ آپ کا ہے اور پھر ان کو ہم نے کنینس کیا اگرچہ اس دوران ہمیں پہلے دمکی آگے گی تھی دمکی کیا تھی پیار سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سب نے مر جانا ہے تو یہ چیزیں کیا ہے ایسے ایسے کیا کام کرنے چاہیے ایسے کام کرو کوئی یاد رکھے تو ہمیں اندازہ ہوگی کہ ہمیں جلد یاد رکھا جائے گا لیکن بعد میں جو ہے ایک امریکہ میں ایک ہوا پروگرام میں اس میں آن لائن تھا تو اس میں ان کے ایک سپوک پرسند ہوتے تھے پتہ نہیں نواز تھے یا کیا نام تھا نسرت نسرت کے علاوہ تھے تو وہ کافی خلاف بولے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے لیکن میں نے جو پلی یہ بنائی میں نے کہا کہ الٹاف بھائی آپ جو ہے نیشنل لیول کے لیڈر ہیں تو میں سارے نیشنل لیول کے لیڈروں کا کرتا ہوں اگر آپ مقامی کرچی کے لیڈر ہیں تو ٹھیک ہے ہم اگرور کر دیتے ہیں الٹاف بھائی کو تھوڑا تھوڑا لڑا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے در احتیاط سے بلکہ ان کی پوری کابینہ جو ہے نا جس میں پانچ دس ان کے جو مین لوگ تھے وہ لاہور آئے مجھے ملنے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام کافی سیریس چل رہا ہے لیکن ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ کر لیا مولانا فضل الرحمن پر آپ نے بہت بنائی تو ان کی طرف سے کیا فیڈ بیک آتی تھی اس سے کئی دار کرتے تھے یا سراتے تھے مجھے جو ہے مولانا فضل الرحمن جو تھے ان کے بارے میں مجھے سلیم صافی میرا دوست ہے اس وقت کا دوست ہے جب نہ اس نے لکھنا شروع کیا تھا نہ میں نے لکھنا شروع کیا تھا بہت پرانا دوست ہے تو اس نے مجھے کہا کہ وہ آپ سے کچھ خفا ہیں اس کو جو ہے نا حالات کی نزاکت کا بہت اندازہ ہوتا ہے تو میں نے کہا ایسے کرو میری بات کرا دو کیا ایشو ہے تو وہ پھر ان کے گھر آئے ہوئے تھے تو ٹیلی فون پر میری بات ہوئی تو جس سے مجھے لگا کہ وہ تھوڑا سا ناراض ہیں مائنڈ کیا رہا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ شاید میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں تو وہ گفتگو کے بعد جو ہے وہ بھی نارمن ہو گیا جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ دوسرا جو تھا اس میں کسی طریقے سے میوزیکل میں ہم نے ان کو ڈال دیا تھا تو وہ واقعی غلط تھا تو وہ ہم نے اس کو میوزیکل میں بعد میں نہیں ڈالا نہ اس طرح کا انسلٹنگ بھی تو ہوتا نہیں تھا لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ شاید جو ہے یہ بقاعدہ کوئی مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے موسیقا